ایلس ماؤنٹینز یوروپ کی سب سے لمبی پرورٹ سنکلہ ہے جو کی آٹھ دیسوں سے نکلتی ہے اس کی لمبائی بارہ سو کلومیٹر اور اونچائی پانچ ہزار میٹر ہے فرانس میں اس ٹھپ ماؤنٹ بلیک یہاں کی سب سے اونچی چوٹی ہے جس کی ایلیویشن اٹھالیس سو میٹر ہے ایلس ماؤنٹینز ڈھائی لاکھ اسکویر کلومیٹر میں خیلہ یہاں کی سب سے بڑی بائیو ڈائیورسٹی کا سنٹر ہے جہاں تیس ہزار سے عدید انیومل سپیسیز اور تیارہ ہزار کے آس پاس پرانکی سپیسیز پائی جاتی ہیں یہاں کی خطہ ناکھ تھنڈ اور تیج برفیلی ہواوں سے کیول ہوئی انیومل جیبیت رہ سکتے ہیں جو دمدار اور اس پٹی کے واطہ ورد سے لینے والے یودہوں انہی میں سے ایک ہے یہ یوریسیان ایبیکس جو کی یہاں اٹھارہ سو میٹر چائیوں میں رہنے والا ایک ساکہاری جیو ہے جسے ماؤنٹین گوٹ بھی کہتے ہیں یہ آلپائن مور میٹ یہاں پر پایا جانے والا سب سے بڑا روڈنٹ ہے جب تھنڈ کے موسم بیٹ جاتے ہیں گرمیوں میں یہ اپنے جمین کے نیچے بنے ہوئی بروز سے باہر نکلتا ہے اور تھنڈی کا موسم دوبارہ آنے پر پھر سے جمین کے نیچے اپنے بروز میں کھپ جاتا ہے جا کر یوریسیان لنک یہاں پر پائے جانے والی سب سے بڑی بلی کے پڑھ جاتی ہے اور یہ خطہناک ماؤسہاری جانوار جو کی تیس کلو کا ہوتے ہوئے بھی اپنے سے دھوگنے بڑے جیووں کو مار دیتا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ یہاں پر وولز اور ریئر اسپیسیز کے آورس بھی پائے جاتے ہیں تھنڈیاں بیٹ جانے کے بعد جب گرمیوں میں یہاں کے ٹمپریچر میں پریورتن ہوتا ہے تو گلیسیرز پگلتے ہیں اور ان کا پانی جاتا ہے یوروپ کی کچھ سب سے لمبی اور بڑی ندیوں میں جن میں سے رائن اور رون بھی ایک ہیں کیونکہ اگر یہاں کا ٹمپریچر چینج نہ ہو تو یہاں پر لائف لائن کا جیویت رہنا بہت ہی مشکل ہے اسی لیے جب ٹنڈیوں کا محصہ ماتا ہے تو بہت سارے جیو اپنے آپ کو شپا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے جیو بھی ہے یہاں پر جو نیڈر ہو کر یہاں گھومتے رہتے ہیں تیز ہوایں اور برفیڈی ہواں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بناتے ہیں یہاں پر ایک اچھے اور سندہ جیوگرفکل ہنڈر اور پیچھے سے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ تباہی موسیقا موسیقا